الحمدللہ حمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائک صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادارہ رجد و ہدایت کی جانب سے ایک سلسلہ بنام عقیدہ ختم حبوت کی رجد و ہدایت لے کر حاضر ہیں الحمدللہ تعالی یہ وہ عقیدہ ہے جس کی تعقید خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے جس کا انکار کرنے والا قطعی طور پر کافر اور مرتد ہے اور جس کا اقرار کرنا اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے لہذا اسی کوشش کو لے کر ادارہ نے یہ کاوش کی کوشش کی کہ یہ عقیدہ دلائل کے ساتھ عوام تک پہنچے تاکہ عوام کو عقیدہ ختم نبوت دلائل سے یاد ہو سکے اور اسے زبانی یاد کر سکے الحمدللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ قرآن اور حدیث کے ادوار پر مشتمل تھا اور اب ہم اقوال صالحین پر گامزن ہیں اور بحمدللہ اس میں اقوال صالحین بیان کی جا رہے ہیں کہ جس میں خود علماء صالحین نے اپنے کلم کے ذریعے سے کس طریقے سے عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ دیا ہے چلے آئیے چلتے ہیں اپنے ایک کول کی طرف جس میں علماء صالحین نے کیا فرمایا تفسیر روح المعانی میں بارہ سو ستر ہجری کے امام سید محمد آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جس پر ختم نبوت بند ہو چکی ہے اور حضور علیہ السلام کی یہ ختم نبوت قطعی طور پر ثابت ہے اب جن و انس میں سے کسی شخص کو بھی یہ منصب آتا نہیں ہوگا اور جو شخص ختم نبوت کا دعویٰ کرے یا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اور مرتد ہے اور اہل اسلام یا اسلام کی انتظامیہ اسے ضرور قتل کرے گی ناظرین اکرام یہ وہ عقیدہ ہے جس کی سزا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث نبویہ میں خود بیان فرمائی تھی کیونکہ ختم نبوت کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں رہ سکتا اور جب اس پر ڈاکت ڈالا جائے گا یا اس کے مقابلے میں دلائل دیے جائیں گے تو اس سے کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ کو گمرا نہیں کرے گا لہذا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قس پناہ میں جب بھی ایسا کوئی معاملہ آیا تو حضور نے بغیر کسی تردد کے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اسلام ٹھہرا ہوا ہی حضور کی ذات پر ہے جب حضور کی ذات پر حملہ ہوگا تو یقیناً اسلام پر حملہ ہوگا ایمان پر حملہ ہوگا اسی طریقے سے تیرہ سو چالیس ہجری کے مجدد مجدد اہل سنت آلہ حضرت امام احمد عزا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ ہر ختم نبوت کا منکر اور قادیانی قطعی طور پر کافر ہے اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور کائنات کا غلیظ ترین انسان ہے خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی کہ کیونکہ یہ کھلم کھلا شاتیم انبیاء حضور کی ذات پر حملہ کرنے والا اور دنیا کا سب سے غلیظ ترین انسان ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اے اہل اسلام اللہ کے حکم کو مانو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کال کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں کہیں بھی کوئی ایسا شخص ملے جو ختم نبوت کا منکر ہو یا حضور علی السلام کی ذات مبارکہ پر زبان درازی کرتا ہو تو اس کے پیچھے نہ چلو نہ اس کا کوئی حکم مانو نہ اس کے کوئی دلائل مانو بلکہ اس کی صحبت سے بھی دور رہو اللہ اس کے رسول اور اللہ کے اولیاء اللہ نے بھی اس بات کی تعقید اور تلقین فرمائی ہے کہ ختم نبوت پر پہرہ دینا ہر مسلمان پر فرض اور اس کا انکار کرنے والا قطعی طور پر کافر ہے اسی طریقے سے تیرہ سو چھپن ہجری کے امام سید محمد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور ختم نبوت کے انکار کرنے والے کو خود رسول پاک صلی اللہ دعویٰ کرنے والا ہے اسے حکومت اسلامیہ قتل کرے گی اور اسے قتل کرنا واجب ہے اور اس کے تمام کے تمام عامال جتنے بھی اس نے نیک عامال کی ہیں سب بیکار اور ضائع کیے جائیں گے بلکہ ان کے تمام کے تمام عامال ان کے موہ پر مار دی جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہیں گے دوزخ میں کیوں رہیں گے یاد رکھئے گا جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت اللہ کو ایک نام ماننا کفر ہے اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو آخری نبی نام ماننا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد کسی دوسرے نبی کا امکان بھی رکھنا یہ بھی کفر ہے اسی وجہ سے قادیانی اپنے کفر کی وجہ سے کافر ہیں نہ کہ حکومت پاکستان کی وجہ سے کافر ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اپنے اہل اعیال کو اپنے دوست احباب کو یا ہمارے دیگر افراد جو ہمارے اردگر رہتے ہیں ان کو اس عقیدے سے باور کرائیں اور انہیں یاد کروائیں کہ ہمارے پیارے آقا نے ختم نبوت پر کس طریقے سے حادیث کو بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے بہت سی قرآن آیات اور حادیث نبویہ اس سلسلے کے اندر بیان کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس عقیدے کو دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیے کیا پتہ کہ آپ کا ایک بٹن دوانا کسی کی اصلاح کا سبب بن جائے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے اپنے میزبان محمد حسن رضا المہدوی کو اجارت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ